السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کے مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے برگر بریڈ ہوم میڈ برگر بریڈ کا مزہ ہی کچھ اور ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے فور کپ میدہ یعنی کہ آل پل پل فلور ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی بل سپون شوگر ون ٹی بل سپون ایسٹ فور ٹی بل سپون آئل ٹو ٹی بل سپون ملک پورڈر ٹو ایگ ٹو ٹی بل سپون تیل اور ہم اسے نیم گرم پانی سے گھون دیں گے سب سے پہلے ہم میڈے میں ڈرائے انگریڈین ایڈ کریں گے ملک پورڈر ایسٹ سالٹ شوگر ہم انہیں مکس کر لیں گے پہلے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ون ایگ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم آئل بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اسے گوند لیں گے میڈیم سوفٹ ڈو بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کریں گے تاکہ یہ زیادہ پتلی نو میڈیم سوفٹ ڈو بنے جب آپ اسے گوند دیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں سے بہت چپکے گائیے دیکھیں لیکن جیسے جیسے آپ اسے گونتے جائیں گے یہ آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھوں سے اترتا جائے گا جیسے دو تیار ہو جاتی ہے وہ خود ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ اتر جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہاتھ میں بہت زیادہ چپکا ہے آپ سے گونتے جائیں یہ اترتا جائے گا آپ کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں میڈیم سوفٹ ڈو ہم نے گون لیا اور یہ دیکھیں ہاتھ خود ہی ساف ہو گئے جیسے جیسے آپ گونتے جاتے ہیں آپ کے ہاتھ ساف ہوتے جاتے ہیں اور اب ہم بن ٹیبل سپون ایکسٹر آئل لیں گے ہم اس دو کے ساری طرف اچھی طرح لگائیں گے اور جس پوٹ میں آپ نے اس کے رکھنا ہے اس باؤل میں بھی ہم اچھی طرح اس کو آئلی کر دیں گے اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہم لگائیں گے یہ دیکھیں ڈو کو ہم نے اچھی طرح آئلی کر لیا ساری طرف سے اور یہ باؤل کو بھی سارا آئلی کر دیا اب ہم ون آور کے لیے اسے رائز ہونے کے لیے رکھیں گے پھر ہم اس کے برگر بریڈ بنائیں گے یہ دیکھیں ڈو رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کی ایئر نکال لیں گے اور جس سائز میں آپ بریڈ بنانا چاہتے ہیں اس سائز میں ایکوال اس کے ہم باز بنا لیں گے ایدھر ہم تھوڑی ڈسٹ کریں گے میدے سے اور یہ جو ہم نے دو تیار کی ہے اس کو ہم لے کے یہ دیکھیں ہم یوں اس کے ایکوال پارٹس کر لیں گے اور جو ہم نے اس کے برگر بنا لیں گے کچھ لوگ بہت بڑے برگر برسند کرتے ہیں کچھ چوٹی سائز میں تو میں میدیم سائز میں اس کی برگر تیار کروں گے اب ہم اس کے ایکوال پارٹس کر لیں گے دیکھیں میں نے ان کے ایکوال پارٹس کر کے ان کے بالز بنا لی ہیں میں نے 4 کپ سے 10 بریڈز بنائی ہیں اور اب ہم بیکنگ ڈیچ لیں گے بٹر پیپر بھی چھائیں گے بٹر پیپر بھی چھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بریڈ نیچے چپکتی نہیں اور جب یہ تیار ہو جاتے ہو تو آرام سے اوپر سے اٹھائی جاتی ہے ہم یہ بریڈ ٹرے میں سیٹ کر دیں گے انہوں نے ابھی ڈبل ہونا ہے اس لئے ہم تھوڑے فاصلے سے رکھیں گے بریڈ کو بریڈ ہم نے بیکنگ ڈیچ میں رکھ دی ہے ابھی ہم اسے بیک نہیں کریں گے اسے ابھی کور کر کے 15 منٹ رکھیں گے تاکہ یہ دوبارہ رائز ہو جائے پھر بیک کریں گے تو یہ بہت زبردست بنیں گی ابھی ہم انہیں کور کریں گے اور اسے 15 منٹ یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ دوبارہ رائز ہو جائیں پھر بیک کریں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ رائز ہو چکے ہیں اب ہم ان پہ ایک برش کریں گے یوں ساری بریڈ کے اوپر ہم یہ ایک برش کر لیں گے یہ دیکھیں ایک برش ہم نے کر لیا ہے اب ہم تیل لیں گے اور ان کے اوپر یوں ڈال دیں گے ساری بریڈ کے اوپر ہم یہ ہی کریں گے یہ دیکھیں ساری بریڈ کے اوپر ہم نے تیل ڈال دی ہے اب ایک دفعہ پھر ہم ہلکا سا برش کریں گے ایک کا تاکہ یہ تیل جب پک جائیں تو گرے نہیں اگر آپ اسے ہی اس سے رکھ دیں گے تو یہ جب آپ یہ تیار ہو جائے گی آپ کی بریڈ تو یہ تیل گریں گے اوپر سے ایسے تیل ساتھ چپکے رہیں گے اور گریں گے نہیں یہ دیکھیں ساری طرف ہم نے دوبارہ بریش کر دیا اب ہم نے پری ہیٹیڈ اوون میں 200 ڈگری پہ 20 سے 25 منٹ بیک کریں گے پری ہیٹیڈ اوون میں ہوم میڈ برگرز بند تیار ہیں یہ دیکھیں بہت سافٹ ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اندر سے بھی یہ کتنی سافٹ ہے پلیز آپ اسے زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا اللہ تعالی کریں آپ کے دسترخان یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی